پاکستان ٹیلیویجن نیوز دنیا کی معیشت بھی کچھ ایسی اچھی تصویر ہمارے سامنے نہیں لا رہی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ جو کہ اکتیس جنوری کو جاری ہوئی تھی جس کو ورلڈ اکانومک آؤٹلوک اگر ہم کہیں اور اس سے پہلے ورلڈ بینک کی ریپورٹ ان دونوں ریپورٹوں نے معیشتوں کی دنیا بھر کی گلوبل اکانومی کی دوہزار تیس کے اندر اچھی تصویر نہیں کھینچی ہے بلکہ اگر ہم بات کریں میں کچھ آپ کے سامنے ادادو شمار پیش کروں گا اور اس کے بعد ہم پھر بات کریں گے کہ دنیا بھر کی معیشتیں یہ اتنے شدید قسم کے زوال کا یا جس کو ہم ریسیشن کہتے ہیں گلوبل ریسیشن کا شکار کیسے ہو گئی کہ انیس سو تیس کا جو گریٹ ڈپریشن تھا کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا معیشتوں کو زوال آئے گا اور اس میں خاص طور پر جو یورپ اور امریکہ ان ممالک کی معیشتیں جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتی نظر آ رہی ہیں اس میں آئی ایم ایف کے جاری کردہ آؤٹلوک کے مطابق یہ جو سہال ہے اس میں بھی گروت منفی رہے گی ہر ملک کو مہنگائی کی طفان کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ یوکرین کا تنازہ جو ہے اس کی وجہ سے انرجی اور پوٹ کی قیمتیں جو ہیں وہ قابو میں نہیں آئیں گی اور یہی مہنگائی کے ایک بہت بڑی وجہ بھی بنی رہے گی اس سال بھی آئی ایم ایف کے جاری کردہ آداد شمار کے مطابق گروبل گروت تین دھائیوں کی کم ترین رہے گی 2.9% اس سال جبکہ یہ دوہزار بائیس میں تین اشاریہ چار فیصد تھی اور اس میں دوہزار چوبیس میں پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ باؤنس بیک کرے گی اور تھوڑا اس میں اضافہ ہوگا یعنی کہ واپسی کا جو سفر ہے وہ اس دوہزار تیس کے عرصے میں پورا ہونا ہے اس گروبل ایکانومی نے اور تین اشاریہ ایک تک دوہزار چوبیس کے اندر گلوبل گروت پہنچے گی اب تک اگر ہم بات کریں دوہزار سے دوہزار انیس تک تو گلوبل ایوریج گروت جو رہی تھی وہ تین اشاریہ آٹھ فیصد رہی تھی اس سال اس سے بھی کم رہے گی یعنی کہ دوہزار تیس پوری دنیا کی معیشت کے لحاظ سے اچھا سا حال نہیں ہے حالانکہ دنیا کے ممالک بالخصوص یورپین سینٹرل بینکس امریکن فیڈ انٹریسٹ ریٹ بدستور بڑھائے چلے جا رہے ہیں انفلیشن کو کابو میں لانے کے لیے لیکن اس کی وجہ سے معیشتیں پھر سسروی کا شکار ہو رہی ہے اور انٹریسٹ ریٹ کا بڑھائے جانا بھی ان کے کسی بھی کام نہیں آ رہا ہے ایڈمانس ایکانومیز کی بات کی جائے تو ان کے لیے یہ دوہزار تیس کا سال اور برا رہے گا ایک اشاریہ چار فیصد گروت میں کم ہی آئے گی اور یہ منفی میں رہے گی یو ایس اور یورو ایریا کی گروت پوائنٹ سیون پرسنٹ رہے گی اس سال اور دس میں سے جو نو معیشتیں ان کی نیگیٹیو گروت دکھا رہی ہیں جبکہ امرجنگ مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں اور چائنہ کی بات کریں تو یہ پھر بھی کچھ بہتر صورتحال کا مظاہرہ کر رہی ہے چائنہ کی گروت پانچ اشاریہ تین چار فیصد رہنے کی پریڈیشن آئی ایم ایف نے کی ہے گو کے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ نے پچھلے تین دہائیوں کے اندر پچھلے بیس سالوں میں دس سے لے کر بارہ چودہ تک کی جی ڈی بی گروت کا ایک ریکارڈ تھا جو چائنہ نے قائم کیا تھا لیکن چائنہ کی بھی ایکانومی کولنگ کا شکار ہوتی نظر آری دوہزار تیس چائنہ کے لیے بھی اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کوویڈ کی وجہ سے زیرو کوویڈ پالیسی نے چائنہ کی گروت کو اور اپنے ساتھ کافی ایک پوری دنیا کی گروت کو روکے رکھا ہے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے بھی اس سال کے متعلق بہت ہی ایک افسوس کے لحاظ سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بہت پریشانی ہے کہ ہوگا کیا آگے جا کے دیویڈ میلپاس کا یہ کہنا ہے کہ گلوبل گروت is slowing sharply with further slowing likely as more countries fall into recession my deep concern is that these trends will persist with long lasting consequences that are devastating for people in emerging markets and developing economies اب بلڈ بینک کے پریزیڈنٹ اگر اتنے پریشان ہیں کہ emerging markets اور developing countries کے اندر یہ صورتحال بہت ہی تباہ کن ہوگی devastating ہوگی تو کیا ہونے جا رہا ہے اگلے اس سال اس سال میں ہمارے ملک کو کیا کرنا چاہیے ہمارا ملک جو already معیشت مشکلات کا شکار ہے ہم کیسے اس دوفان بلاخیز کا سامنا کریں گے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں فی سی سی آئی کے سابق صدر زبیر طفیل صاحب کراچی یونیورسٹی کی پروفیسر of economics صفیہ منحاج صاحبہ اور ماہر معاشیات محمد احمد صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ زبیر طفیل صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ اگر یہ الفاظ کہہ رہے ہیں تو پھر تو نیندیں اڑ جانی چاہیے کہ اب یہ ہماری کے دوہزار تئیس کیسا ہوگا پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ دوہزار تئیس کا جو سال ہے یہ تمام دنیا کے لیے بہت ہی خوفناک اور سال ہے ہر ملک کی معیشت جو ہے وہ منفی رجحان کی طرف جا رہی ہے اس میں امریکہ جیسا ترقی آفتہ ملک بھی ہے اور یورپ بھی جو ہے یورپین یونین کے بھی جو بیشتر ملک ہیں سب کے سب ان کی فورکاست شہیئے کہ اکانومی میں نیکیٹیف گروت ہوں نیکیٹیف گروت دکھا رہے ہیں اور یہ تو وہ ملک ہیں جن کے پاس وسائل ہیں اب ان وسائل رکھنے والے ملک کا اگر یہ حال ہے تو پاکستان کے لیے جو ہے اس کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے ہمارے کچھ خود سے اندرونی مشکلات ہیں جس پہ ہم پچھلے سال سے گزر رہے ہیں اور ابھی جب اس بھران سے نہیں نکلے تو ہمارا ملک جو ہے اس میں ایک تو فورن ایک چینج کی شورٹیج ہے ہمارے پاس کرنسی کے جو بھی ریوینیوز ہیں وہ کم ہوتے ہوتے تین بلین ڈالر کے پاس آگے ہیں جو بہت تشویشناک حد تک کم ہیں پھر آپ کے پاس روپی ڈی ویلی ہو رہا ہے آپ کا روپی جو ہے تقریباً غالباً دو سو اسی اور پچاسی روپے کے درمیان چل رہا ہے اور یہ ساری چیزیں جو آپ کی قیمت کو بڑھاتی چلی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کے لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھ رہی خاص طور پر جو کم آمدنی والا مزدور ہے جس کی آمدنی تیس ہزار روپے حکومت نے جو مقرر کی ہے کم از کم آمدنی تیس ہزار وہ تیس ہزار کا جو جس کی تنخواہ ہے وہ تو اپنا بجٹ بنا ہی نہیں سکتا کسی طرح انلیس کہ اس کی گھر کی دوسری خاتم بیگم جو ہے وہ بھی کام کرے دو آدمی مل کے کام کریں تو پیہ چلے ورنہ بلکل نہیں چل سکتا آپ کی کوئی ایک چیز نہیں مہنگی نہیں ہر چیز مہنگی ہے سبھی مہنگی دنیا میں پاکستان میں میں آؤں گا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن جیسے ابھی اگر ہم پوری دنیا یہ بات کریں یہ موڈرن کنٹریز ایڈوانس کنٹریز ان کی اکانومی کو آخر کس گھن نے چاٹ لیا جس کو ہم کہیں گے کون سی بیماری تھی جو اب تک یہ اس طرح کی ریسیشن کے شکار یو ایس یورپ نظر آ رہے ہیں وہ انفلیشن ہے جو بھی یوکرین میں وار ہوئی رشیہ یوکرین وار ہوئی اس کے اثرات امریکہ پہ بھی آئے اور یورپ پہ بھی آئے پھر یورپ میں یہ ہوا کہ یورپ کی تمام معیشت جو ہے ان کو گیس رشیہ سے آتی تھی وہ رشیہ نے ان کی گیس بند کر دی اب وہ مہنگی گیس خرید رہے ہیں قطر سے اور وہ جو قطر سے خرید رہے ہیں وہ گیس بہت زیادہ مہنگی ہے اس کی وجہ سے ان کو پر انرجی پرائیسز بڑھ گئے انرجی پرائیسز جو ہے تقریبا گیس کے تین گناہ بڑھ گئے ہیں جو پہلے تھی الین جی کی پرائیس تین بلکہ تین سے بھی زیادہ گناہ چار گناہ بڑھ چکی ہے اور ان کی معیشت میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اس قیمت کی اتنی قیمتی گیس لے کے اور معیشت کو چلا سکیں اس لیے ان کی معیشت میں بھی فیکٹرییاں بہت ساری بند ہو رہی ہیں یورپین یونین میں اگرچہ امریکہ کے پاس ان کی اپنی انرجی ہے لیکن ان کی معیشت بھی جو سلو ڈاؤن ہو رہی ہے جب یہ وہ خود امریکہ میں بیل آؤٹ کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر دیکھیں وہاں پہ جو نا ان کی حکومت کر سکتی ہے ان کے پاس وسائل ہیں وسائل جو پریشانی ہیں وہ ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے جس کے وسائل نہیں ہیں انہوں نے تو اپنے پاس سے جو بھی صورتحال کریں گے یا نوٹ چھاپیں گے جو بھی کریں گے وہ چھاپ کے اپنی معیشت میں لوگوں کو ڈالر پم کریں گے لوگوں کو بانٹیں گے اور یہ انہوں نے پہلے کوویڈ میں بھی کیا آپ دیکھیں کینیڈا کے اندر تقریباً تین ہزار ڈالر کینیڈین ڈالر پر پرسن ان کو کوویڈ کے پورے ٹائم بھی ملتا رہا صحیح صحیح چلیں اس پر ہم بات کرتے ہیں صفیہ صاحبہ آپ کیا کہیں گے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو ورلڈ بینک کے ریپورٹ آئی آئی ایم ایف کے ریپورٹ آئی تو پاکستان میں اگر ہم معیشت کی خراب صورتحال کے مطالق سوچتے ہیں تو ہم سوچیں گے چلو بہتری ہوگی کچھ لیکن اگر ہم دنیا کی صورتحال دیکھیں تو پھر اور پریشانی بڑھ جاتی ہے دیکھیں اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں ترقی ہونی ہے تو صرف یو ایسے میں ہونی ہے اور یورپین یونین میں ہونی ہے اس کے علاوہ ترقی اور کہیں ہونی سکتی اگر آپ یہ دیکھیں ہماری ورلڈ کی دنیا بھر کی پاپولیشن کا تقریباً کتنا پرسنٹ جو ہے وہ ایشیا میں رہتا ہے مور دن آف اب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں اور وہ صرف دو ملک ہیں ایک چائنہ ہے اور ایک انڈیا ہے جب ان ملکوں میں ترقی ہو رہی ہے اور وہ آپ کی آبادی کا دنیا کی آبادی کا آدھا فیصد سے زیادہ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں گروت کم نہیں ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے تو یہ ہمیں اپنا پرسیپشن صحیح کرنا ہوگا امریکہ سنگلنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی آبادی کہاں مستفید ہو رہی ہے وہ ہمیں وہاں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے یہ یورپین یونین اور امریکہ نے کیا کیا انہوں نے سال بھر حکومت کی سو سال انہوں نے اپنے وسائل یوز کر لیا جو ان کا پوٹینشل تھا نا انہوں نے یوز کر لیا چاہے وہ کسی بھی ترقیہ دنیا بھر سے لوگوں کو بلایا اپنے ہاں ٹیکنالوجی ایڈمانس کی تو یہ وجہ ہوئی کہ ان کے ترقیہ ہوتے چلے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی بات کہی کہ امریکن ڈالر جو ہے اس کا سنیوری جین حاصل کرتا ہے اس کو پرنٹ کرتا ہے دنیا بھر میں پھیک دیتا ہے وہ ہی انٹرنیشنل کرنسی ہے اگر ہم پیٹرو ڈالر کو نکال دیں پیٹرول سے ڈالر کی ویسولی کو نکال دیں تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ امریکہ کی اس وقت کیا ویورت ہے اور جو کہ آگے بھی شاید ہوتا وہ نظر آ رہا ہم دیکھنے مکتلی ممالک دیکھیں اس کا کام شروع ہو گیا ہے کہ آپ پیٹرو ڈالر کو پیٹرو ڈالر میں کنورڈ کریں جس دن وہ ایک کنورڈن ہو گئی تو امریکن ایک آنمی کو دیکھیں سو سال سے زیادہ ایک نیچر نے رکھا ہوئے کہ کوئی بھی اگر آپ اٹھا لیں کبھی کسی ملک نے کبھی کسی ملک سے ہوئے تو یہ سو سال کا پیرڈ ہو چکا ہے کمپلیٹ یہ ڈیٹورییشن آنا ہے پچھلا جو صدی تھی اس میں برطانیہ کا زواب دیکھا ہم نے کبھی چائنہ نے کی کبھی جاپان نے کی کبھی کسی ملک نے کی ٹھیک ہے تو یہ دور آتا ہے اور یہ ایک نارمل سی چیز ہے جیسے گریٹ ڈیپریشن تھا ہم بالکل اسی انداز میں گزر رہے ہیں لیکن اس وقت کیا تھا انفلیشن بہت ہائی تھی اس دفعہ کیا تھا کہ انفلیشن بہت کم ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہونی ہے ہاں اس کا امپیک کہاں آئے گا نظر آ رہے کہ چائنہ اور برطانیہ وہ بھارت جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس سال بھی بلکہ جو گلوبل گروہ ہوگی اس کا ہاف چائنہ اور انڈیا ہی اس کے رسپونسیبل ہوں گے اور یو ایس اینڈ یورپ صرف ٹین پرسنٹ حصہ ہے گلوبل گروہ کے اندر وہ بھی بہ مشکل اگر وہاں سے امیگریشن شروع ہو گئی ٹوورڈز ایجیا اور اس طرح پھر آپ کیا کریں گے تو یہ چیز اور دوسری بات ہے جو ایجنگ پاپلیشن ہے وہ کہاں زیادہ ہے تو یہ کیا میں محمد اکمل صاحب ماذا رہا چاہتا ہوں آپ کا نام میں نے غلط لیا تھا محمد اکمل صاحب آپ کیا کہیں گے یہ پھر جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ غالباً یہ 2018-19 تھا کہ ایشیا اور یورپ کی انکم برابر ہو گئی جی ڈی بھی برابر ہو گئے تھے تو آگے پھر ہمیں یہ ٹرنڈ نظر آ رہا ہے اس طرح جاتے میں جو میڈم کی بات سے ہنڈڈ پرسنٹ اگری کروں گا یہ جو آپ نے ایمپریشن دیا ہے کہ جی ورلڈ بائیڈ ریسیشن ہے ایسا نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے چائنہ میں میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائنہ میں اس وقت انفلیشن ہے 1.8% اور ان کا جو پولیسی ریٹ ہے 3.65% same as the case with india 5.92% وہاں پہ انفلیشن ہے اور 6.25% وہ ان کا انٹریس ریٹ ہے بنگلہ دیش میں 8.75% انفلیشن اور 6% ہے اب پرابلم کہاں آ رہی ہے اب یو ایس اے کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ انفلیشن نے ہٹ کیا 6.5% کینیڈا جو ہے وہ 6.3% ہے یو کئی 10.7% ہے میں دسمبر کے مہینے کے فگر بتا رہا ہوں اور ان لوگوں کا جو انٹریس ریٹ ہے وہ بھی یہی 4.5% 3.5% اب یو کئی نے بڑھا ہے 4% کر دیا ہے تو بیسیکلی یہ کہنا کہ یہ ریسیشن ہے اور یہ وہ ایسا نہیں ہے دیکھیں یہ اب اکنومیکل شیفٹ آف پاور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ایک عرصے تک امریکہ نے ہولد کیا اور اب بھی امریکہ جو ہے وہ اس کو پرولانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ریسیشن کا جو امپیکٹ آ رہا ہے یوکرین کی اور ریشیا کی جو وار ہے دیس آر گلوبل پولیسیز اور یو ایس اے بیسیکلی اپنے آپ کی سروائیول کی بیسیکلی وہ جنگ لڑ رہے ہیں صحیح آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ اب جیسے جیسے یہ ریشیا چائنہ انڈیا ٹرکی بنگلہ دیش پاکستان اب پاکستان کا تو خیر ابھی پولیسی کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کیا ہے لیکن یہ جو بلوک بن رہے ہیں یہ اتنا سٹرانگ بلوک ہے اور ان لوگوں نے اگر آپس کی کرنسی میں ٹریڈ شروع کر دیا جیسے برکس کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک پیرلل ایکانومی ہمیں فورم نظر آ رہا ہے تو آجسہ آجسہ یہ شفٹ ہوگا اس کو ہونا ہے اب دیکھنا ہم نے صرف یہ ہے کہ اس کو امریکہ اپنی ان جو پولیٹیکل جو انسٹیبلیٹی ورلڈ وائٹ پیدا کر کے جیسے رشیا یوکرین وار سے اس کو پرولانگ کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ادر وائس جو لیکن پولیسیز تو ہم اس پہ تو بات ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں اپنے جیو اسٹریٹیجک مفادات بہت سارے شامل ہیں جن کا ہم دیکھتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں جیسے گروت میں کمی تو ہمیں چائنا کی بھی نظر آ رہی ہے چائنا کی پچھلے اگر دس سالوں 10% کی گروت رہی اب کوویٹ کے بعد سے وہاں پر بھی کوویٹ کے بند ہونے کی وجہ سے مسائل ہم آپ پہ بھی کم ہونے ترقی آفتہ جو ممالک ہیں وہاں پہ گروت اتنی زیادہ نہیں ہوتی وہاں پہ ہی 1, 2, 3% ہی ہوتی ہے وہاں پہ 6, 7, 7% کی زیادہ نہیں ہوتی صحیح ہے نا اگر آپ کی 10% پہ گروت کریں تو آپ جو بات کریں ڈیکلائن ہونا وہ ریٹ آف چینج ان گروت ہے ریٹ آف چینج نہیں ڈیکلونی ہو وہ کانسٹنٹ رہنا چاہیے تو ایکانومی سمود پیٹن پہ چلتی ہے ونہا فلکچویشن جو ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہے صحیح جو زبیر صاحب اب آگے اگر ہم بات کریں اسی صورتحال پہ تو پاکستان میں اس کا فال آؤٹ پھر کس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ کو مزید کیا صورتحال ہوگی دیکھیں اس کا فال آؤٹ پاکستان پہ اس طرح سے آ رہا ہے کہ یو ایس جو ہے ہماری بہت بڑی ایکسپورٹ مارکٹ ہے اور وہاں پہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کے بھی ایکسپورٹ آرڈرز جو ہیں وہ کمی کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے ہمیں بھی کافی نقصان ہو رہے ہیں اور کیونکہ ہمارا سارا فوکس ہی جو تھا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا مین یو ایس سے تھا اس کے بعد یوروپین یونین تھا اور اس وجہ سے ہمیں زیادہ ہٹ ہو رہی ہے آپ کے پاس بڑے بڑے ڈینم کی فیکٹری ہیں جو ہیں وہاں پہ پروڈکشن کم ہو گئی ہے اور دوسرے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی پروڈکشن کی کمی آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کی انرجی کی پرائیس برابر بڑھ رہی ہے اگر ہم اس کو اچھا اب گورنمنٹ کے پاس کوئی پوسیبیلیٹی نہیں ہے کہ کسی کو سبسیڈی دے سکتے وہ آپ کی گردن کے اوپر جو ہے وہ آئی ایم ایف بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے جی کوئی آپ نے کسی کو کوئی سبسیڈی دینی نہیں ہے آپ نے سرکل اور ڈیٹ جو ہے اس کو کم سے کم کرنا ہے اور جہاں جہاں بھی آپ کسی کو کوئی سبسیڈی دے رہے ہیں اسے ختم کیا جائے تو یہ چیزیں جو ہماری ایکانومی کو بھی امپیکٹ کر رہی ہیں امریکہ کی وجہ سے بھی یورپین یونین کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہمارے آج کل نیگوشیشن چل رہی آئی ایم ایف کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ایکانومی میں یہ یہ غلطیاں ہیں اس کو آپ ٹھیک کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے ورنہ نہیں اس میں ہم کا سب سے بڑا ایک تو مطالبہ ہے کہ آپ کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی جو ہے اتنا مناسب نہیں ہے اس کو مزید جو ہے فلوٹ کر دیں مارکٹ کے اب مارکٹ پر فلوٹ کرتے ہیں تو حکومت کے پاس جو مشکل آتی ہے وہ یہ ہے اگر آپ مارکٹ پر فلوٹ کر دیں گے اور تین سو روپے کا ڈالر ہو جاتا ہے تو آپ کے عام آدمی کو کیا کرے گا اب جیسے گندم بھی ہے باہر سے آ رہی ہے گندم آپ کی یوکرین سے آ رہی ہے یا رشیہ سے آ رہی ہے اس کی بھی قیمت بہت زیادہ ہے اس جنگ کی وجہ سے تمام دنیا میں ویٹ کی پرائیس بہت بڑھ گئی ہے اور اس سے ہم سفر کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے رائس ہے اس کی اتنی پرائیس نہیں بڑھی تو وہاں پہ بھی ہم کو مشکلات آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریسنٹ جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو بھی آج موجودہ سال ہے وہ بہت ٹف ہے تو یوکرین کا تو سفیہ صاحبہ یوکرین کا تو معاملہ اس سال بھی اسی طرح سے بلکہ فروری مارچ تک یہ ہے کہ کاجہ رہے گا اور مزید رشیہ آگے ایڈوانس کرے گا اس میں تو وہ اور بڑے گا بلکل کیونکہ دیکھیں نا یوکرین کے تھو وہ یورپ میں اپنا سرانداز ہوں گے اور یہ ہیلپ ہوگی چائنا کو تو یہ تو جیو پولٹکس ہے نا یہ تو ہونا ہے اس کا طریقہ کار ہوگا اور یہ اسی طرح سے ہوگا یہ چلے گا اب بعد جو لڑائی اس وقت ہے وہ یون اور ڈالر کے درمیان ہے جیتا کون ہے اور یہ وہ لڑائی آج کی نہیں ہے اس سے پہلے یہ لڑائی ہوتی تھی جرمن مارک اور امریکن ڈالر نبوے کے آخر میں اور اسی طرح ان میں تو یہ سلسلہ چلے گا اب ہمیں یہ دیکھنے کے جیتے کون ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ہر ملک کی ہم جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کی ایکانومی جو ہے وہ بڑی لنگ کرتی ہے امریکہ سے اور یورپ ہم نے اپنی منڈیاں کئی اور تلاشتی ہے کی بھی ایکانومی امریکہ کے ساتھ وہ کر رہی ہے اس کی بھی پروڈکشن اس کی بھی پروڈکشن کنزیوم وہیں پر ہوتی ہے اگر ان کی گروت متاثر ہوگی تو اس کی بھی متاثر ہوگی اسی طریقے سے اس نے کیا کیا ہے اس نے تو یہ کیا ہے کہ چیپ لیبر چیپ انفرسٹرکچر دیکھ کے سب سے کہہ دیا ہے کہ اپنی جو انڈسٹریز ہیں ہمارے ہاں شفٹ کر دو ہم تو خالی کیا کرتے ہیں کہ ایمپورٹ آپ سے کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ایک سپورٹ دے دیں گے وہ تو کیا کر رہے ہیں میں پروڈیوز کر کے دوں گا اور وہ دنیا کو پھیلا سکتے ہیں تو اس کے پروڈکشن وہ مجبور ہے اپنی پروڈکشن چائنہ میں کرنے پر تو وہ زیادہ مہتاج ہے چائنہ ان کے مہتاج سے یہی وجہ ہے اکمل صاحب ابھی ہم نے دیکھا ٹرمپ کے دور میں چائنہ کے ساتھ ایک بغایدہ ٹریڈ وار کی صورتحال آگئی تھی ٹرمپ نے کوئی دو ڈھائی سو چھ سو عرب ڈالر تک کی پر اشکیہ کے بر ڈیوٹیز لگائی تھی تو وہی ٹریڈ وار اسی صورتحال میں یہ ساری ہے کہ پہلے تو خود اپنی ہی انڈسٹری خود ختم کی یو ایس نے ان ملکوں نے ٹریپ لیبر کی وجہ سے جس طرح میڈم نہیں بکا اور اب بعد میں خود روک رہے ہیں کہ چینا کی گروہت نہیں رکھ رہی دیکھیں امریکہ کے جو انڈسٹری ہے نا وہ صرف ایک ویپن والی انڈسٹری ہے صرف بھائی کمائی ہے ٹھیک ہے اب وہ ویپنز کے ذریعے اب دیکھیں نا وہ ایف سکسٹین دے رہے ہیں ترکی کو دے رہے ہیں اور پھر یوکرین کو دے رہے ہیں ایف سکسٹین تو بیسیکلی اب ان کی کمائی ہی بیسیکلی جنگ ہے آشاء ٹرمپ جو ہے نا وہ بیسیکلی جو اگر میں تھوڑا سا انیلائز کروں تو وہ جنگ کے خلاف تھا اگر آپ اس کی پولیسیز کو دیکھیں ٹرمپ کی تو اس نے ایران کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک امن معایدہ کیا پھر افغانستان میں بھی پیس کی طرف آنے میں اپنا رول پلے کیا اب وہ چیز ایلٹی میٹلی امریکن مفادات کے بہرحال خلاف تھی کیونکہ ظاہر ہے ان کی جو ہے نا وہ اکانومی ڈوب رہی ہے جیسا کہ تیکنولوجیکل جو چیزیں ہیں وہ ساری شفٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ چائنہ کی طرف انڈیا کی طرف یا ریشیا کی طرف تو یہ لوگ اس قسم کی چیزیں پروڈیوس کرنے لگ گئے ہیں اور جو آپ کا امریکہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ صرف زیادہ انیسار کر رہے ہیں ویپنائزیشن کے اوپر جو ویپنائزیشن کے اوپر انیسار ہوگا تو آلٹی میٹلی ان کو سوٹ کرے گی کہ جتنی زیادہ جنگ ہوگی تو ان کا اتنی زیادہ ایکانومی چلے گی یورپ کے ممالک ان کے کیا فنڈمنٹل مسائل رہے جو ان کی ایکانومی بھی اتنی شدید ہمیں زوال کا شکار نظر آلی یورپی ممالک بیسیکلی ڈیپینڈ ہی یو ایسے کی ایکانومی کے اوپر کرتے ہیں کینیڈا ہو گیا یا اس کے ساتھ جتنے جرمی برطانیہ میں اگر ہم بات کریں بھی پانچ چار دن پہلے پانچ لاکھ لوگوں نے مظاہرے کیے وہاں پہ ٹیچرز نکل آئے ایٹی پرسنٹ تو بھی بیسیکلی یو ایسے نہیں دے یار بیسیکلی فالوئنگ یو ایسے نا اب اسی لیے تو یورپین یونین سے جو یورو سے وہ نکلا کیوں ہے انگلینڈ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی بیسیکلی اگر وہ یورو کے ساتھ ابھی جڑے بھی ہوتے تو کمپیرٹیبلی وہ پھر بھی سٹیبل ہوتے کیونکہ یورو جو ہے نا اس کے ڈالر کے مقابلے میں گین کر رہے ہیں اب وہ جی بی پی پہ آ کے اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے نا تو یہ انٹرنیشنل ایک پولٹکس ہے اب اس میں دیکھیں آگے جنگ اس جنگ میں جیت کسی کی ہوتی ہے چاہے وہ معاشی جنگ ہو تو یہ وہی صورتحال جو بڑھتا چلا جائے گا اسی طرح کی صورتحال نے جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم کو جنم کی اب جو جنگ ہوگی نا وہ معاشی سطح پری ہوگی ٹھیک ہے اور وہ خفیہ واری ہوگی آپ کی چاہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جو جو فیفت جنریشن وار وار کا جو ہم سوچل میڈیا کے طرح جو وار کرتے ہیں اب وار اسی کے طرح ہوگی اور دوسر اور تیب بڑی یہ تو معیشت جو ہے وہ شفٹ ہونی ہونی ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ تو ضرور لڑیں گے نا اس کے لئے چونکہ ان کے پاس ویپن صرف دو لوگوں کے پاس افتی زیادہ ہے چائنا اور امریکہ چلیں جی ہو ایک اونمی تو ہم نے بہت بات کر لی لیکن ان موالک کی جو وہ اسٹریٹیجی اپنا آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں زبیر صاحب امریکہ میں فیڈ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے چورکے پہلے دس بارہ سال چودہ سال ان موالک لیکن اس ایکانومی کے اوپر کنسینسس ڈیویلپ نہیں ہو سکا اس کے بعد آج جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ جی ڈالر شورٹ ہے ڈالر ش پاکستان میں مسئلہ ڈالر کی شورٹیج کا نہیں ہے پاکستان میں مسئلہ ڈالر کی سٹوریج کا ہے آپ کریں نا کابو یہ بڑے بڑے سنتکار اور یہ چیمبر والے سب سے پہلے تو پھر خود آکے یہ لوگ رونا دونا مچاتے ہیں سب نے اپنے اپنے ڈالر سٹوروں میں چھپا کے رکھے میں لوکرز میں چھپا کے رکھے میں نکالے نا زبیر صاحب ایسا ہے حکومت جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ سلیکلی کمپلیٹ حکومت بیسیکلی دیکھیں حکومت کو چاہیے یا پیار سے یا پھر ڈنڈے سے یہ ڈالر نکلوائے پیار سے ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو انسینٹیوائز کریں کہ یہ ڈالر میں اگر آپ ہم سے یہ زمین لیں گے یہ چیز لیں گے ہم آپ کو یہ انسینٹیو دیں گے لکھا لیں گے لوگ ڈالر اسی طریقے سے اگر نہیں مانتے تو آپ لائیں کانون کے لوکر میں کوئی ڈالر کو رکھنا کرائیں لیکن کیسے ہوگا جنہوں نے کرنا ہے وہ ان کے پخود تو اس چیز سے تو آپ پوچیں مطمئن کہ یہ نہیں ہوتی ہے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں اب آجیں انرجی کی پولیسی کے اوپر انرجی کی پولیسی ہم وہ یہ انرجی شعب ہے انرجی اس لیے ہمارے پر کم ہے نا سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا یہ بڑھ گیا تو بند کریں نا شاہ رات کو دکانے کون سے دنیا کے ملک میں جو ہے نا سب سے پہلے اٹھ کے چیمبر والے آ جاتے ہیں کہ جی یہ شام میں کاروبار نہیں ہوگا میں تو بولتا ہوں حکومت کو پولیسی بنانی چاہیے کہ چھے بجے کے بعد جو بھی کمرشل بجلی یوز ہوگی وہ اگر نارمل جو ہے وہ پچاس روپے یونٹ ہے ان کو چار سو روپے یونٹ کریں چلائیں بجلی پھر اس کے بعد جو ہو رہا ہے اس میں بھی مس مینجمنٹ نہیں مس مینجمنٹ ہے نا آپ دیکھئے کہ خود بخود انرجی کی کاسٹ کم ہوگی آپ چار سے پانچ بلین ڈالر کا صرف یہاں سے بچا سکتے ہیں انرجی سے اس کے بعد آپ پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا امپورٹر ہے پاموائل کا پاموائل گی ہے نا یار لوکلی پروڈیوز کرو مکعی آپ کے پاس ہے تین مہینے میں پیدا ہو جاتی ہے سرسوں ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس سورج مکعی گورنمنٹ کی پولیسی ہو دے انسینٹیو ان کو اور اس کو پروڈیوز کرے جب وہ پروڈیوز کرے گی تو ہمارا چار پانچ بلین وہاں سے کم ہو جائے گا یہ بیس بائیس بلین کا جو ہمیں آنے والے سالوں میں فائننشل جو ایم بیلنس میں نظر آ رہے ہیں جو ہم نے ری پیمنٹس کرنی ہم یہاں سے صرف بچا سکتے ہیں میں ایکسپورٹ بڑھانے کی بات نہیں کر رہا صرف ہم اپنی امپورٹس کو کرٹیل کر کے اس چیز کو بہت آسانی کابو پاسکتے ہیں ہمارے یہاں پہ اب اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ سٹا اب اوپن مارکٹ میں اب وہ ڈار صاحب نے آ کے یہ کیا کہ انہوں نے کیپ لگایا ایک لیاس سے چیز صحیح تھی لیکن ہمارے یہاں تو لوگوں کو آپ کو پتے ہیں کہ جب تک وہ شورٹیج نہ ہو جائے اور اس کے بعد اس کے پیچھے جس طریقے سے بیڑ چال سے لگتے ہیں ابھی بھی جو مارکٹ میں آوازیں آ رہی ہیں تو معیشت کا ایک بہت بڑا موٹیل ہیمن سینٹیمنٹس بھی ہوتے ہیں ہیمن سینٹیمنٹس کو یہ تو دیکھنا چاہیے تو آپ کی ایکونومی اتنی کمزور ہے نا آپ کی ایکونومی اگر سٹرونگ ہو نا تو اس قسم کے جھٹکوں کو برداشت کرتی ایسی افواؤں پہ کوئی کان نہیں دھرتا افواؤں سے بڑی بڑی معیشتیں نہیں گرتیں وہ باقاعدہ فیکس کے اوپر گرتیں ہمارے آواز آ رہی ہے مارکٹ میں اس وقت آواز ہے تین سو سے اوپر جائے گا تین سو سے اوپر جائے گا کوئی نہیں بیچ رہا ایسے ہی ہو رہا ہے تو اگر میں آپ کو دعویے سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ تھوڑی سی اگر اس وقت پرابلم یہ ہے کہ سٹیڈ وینک کے پر ریزرب نہیں ہے تھوڑی سی سپلائی بڑا دیں ان لوگوں نے نہ اپنے ڈالر بیچے تو آپ بولنا یہ دو سو تیس کیا دو سو بیس میں بھی بیچ کے جائیں گے زہر صاحب کچھ آپ بتائیں کس حوالے سے کہ جیسے یہی صورتحال اگر رہی اور یہی افواہیں اسی طرح چلتی رہیں تو مارکٹ کی سپیکولیشنز ہی چلاتی رہیں گی قیمتوں کو دیکھیں میں آپ کی بات سے اکمل صاحب بات سے اتفاق کروں گا کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ہم آسانی سے بچت کر سکتے مثال کے طور پر کاروبار بند کاروبار چھ بجے بند کر دو یار یہ کیا ضرورت ہے ساری دنیا میں جو ہے لوگ صبح جلدی آتے ہیں اور شام کو کاروبار بند کرتے ہیں پھر ہمارے بجلی نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے آپ نے صحیح کہ دکاندار آکے شور مچاتے ہیں کہ کاروبار یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں قومی مفاد میں ہے کہ آپ کاروبار جو ہے چھ بجے بند کریں اور شادی وغیرہ بھی جو بیعہ ہے وہ رات کو دس بجے تک کا جو بیٹ آئے ہیں اس کے اندر رکھے کہیں سے نہ کہیں سے بجلی آپ کو بجلی بچانی پڑے گی بجلی بچائے بغیر کام نہیں چلے گا پھر آپ نے ڈالرز کا کہا تو میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت کوئی آخری دو سال سے ایسا رجحان آ گیا کہ ہر جگہ ہر کاروباری میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ کہوں گا نائنٹی ایٹ پرسنٹ کاروباری جو ہیں وہ جو اور کے پاس پیسہ بجتا ہے اس سے ڈالر لیتے ہیں اور دیکھتے 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 ڈالر کی قیمت کہاں سے پلس انہیں نظر آ رہا ہے کہ جی ہم نے ڈالر خریدا ہمیں فائدہ ہو گیا یہ ایک بڑی خراب بات ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں مہنگائی بھی ہو رہی ہے اور حکومت کو کوئی ایسی پالیسیز لانی چاہیے جس سے کہ اس کو ڈسکریش کیا جائے اگر یہ لوگ میرا ایک رف اندازہ ہے آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو گھروں میں یا لوکرز میں بھی جو ڈالرز ہیں نا وہ بلینز آف ڈالر میں ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر بلینز آف ڈالر لوکر میں ہوں گے یا لوگوں کے گھروں میں ہوں گے اب اسے کیسے دو باتیں ہیں اگر آپ کوئی سخت قانونی کاروائی کریں گے تو اس سے پھر آپ کا اعتماد پوری دنیا میں ختم ہو جائے گا تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن انہیں کسی طرح سے اس طرف لائیں کہ جی دیکھئے آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ سہولت ملے گی آپ کو انکم ٹیکس میں اتنی چھوٹ ملے گی اس طرح کر کے نا اور کیونکہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں بھی حکومت نے ایک دفعہ کیا تھا کہ ڈالر کے اکاؤن فریز کر دیئے تھے اس کے بعد میں بہت سارے نتائج بھگتنے پڑے تھے تو ابھی بھی میں کہوں گا کہ غیر قانونی طریقہ نہ کریں جو کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو آپ انسینٹیو دیں کیا اور آپ اپنے ڈالر کیش کراؤ اس وقت ملک میں ضرورت ہے اور آپ کو ہم آپ نے تو دو سو روپے کا لیا تھا آج یہ اس میں فورٹی پرسنٹ انکریز ہو گئی ہے اس کو بیچو لیکن یہ بھی ہے زبیر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ انسینٹیو وغیرہ جب دیے جاتے ہیں عموماً تو اس کی کوئی ہسٹری تنی ہمیں نظر نہیں آتی کوئی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے میں اس پر بات کروں گا ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہم ایک بریکیں آبر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی موضوع پر گفتوک ہم آگے بڑھائیں پرگرام میں آپ کو خوشحام دیت کہیں گے اور گفتوک کا سلسلہ ہم بات کر رہے تھے گلوبل ایکانومی اس سال جو فورکاس سامنے آ رہی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے ورلڈ بینک کی جانب سے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے اور اس میں امریکہ اور یورپ بالخصوص بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں جبکہ چائنہ اور جو دوسری کچھ امرجنگ مارکیٹس ہیں جس میں انڈیا بھی ہے وہ بہتر ان کی پریڈکشنز نظر آ رہی ہیں تو کچھ اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے اب وقت بھی اقتدام کی طرف جا رہا زبیر صاحب دوہزار آٹھ میں بھی ایک گلوبل ریسیشن آیا پورا اور وہ بھی انہی ملکوں کی وجہ سے آیا تو اس کے بعد پھر کوئی سبق نہیں سیکھا ان ملکوں نے جو ابھی بھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جو مانیٹری پالیسی اپنا ہی جا رہی ہے کہ اگر اس سے ان کی معیشہ ٹھیک ہو جائے گی وہ اور مزید پریڈکشن تو اس کی اچھی نہیں آ رہی دیکھیں دوہزار آٹھ بھی واقعی ایک بہت سخت سال تھا اور اس میں یو ایسے کے اندر ایک سو بینک بینکرپٹ ہو گئے تھے کلوز ہو گئے تھے لیکن آج جو صورتحال ہے پوری ایکانومی کی بری ہے اس دن وہ اس وقت میں نے پاکستان میں اس کے اثرات نہیں تھے دوہزار آٹھ میں جو یو ایس میں ہوا اس وقت پاکستان میں اس کے اتنے منفی اثرات نہیں تھے وہ ان کی حد تک تھے لیکن آج جو ہے نا منفی اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بلک کو اور خاص طور پر پاکستان کو یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کم آمدنی وارے لوگوں کو کس طرح سے اس مسئیبت سے بچا سکتے ہیں صحیح صفیح صاحبہ آپ کیا کہیں گی کیا دو ہزار آٹھ کے ریسیشن سے بھی امریکہ یورپ نے اس طرح سبق نہیں سیکھا ان ملکوں کے سنٹرل بینکس نے فیڈ نے اس ویشل دیکھیں ہوا کیا تھا دو ہزار ساتھ میں جب یہ چیز ہوں تھے اوور لینڈنگ اوور بائلنگ وہ فائننشل کرائسس کی وجہ وہ جوہات الگ مورگیج سب پرائم اس دفعہ جو ریسیشن ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ آپ کا کوویڈ نائنٹین ہے تو اس میں ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ نیچرل ایفیکت تھا جس کی وجہ سے وہ صورتحال ہوئی تو سبق اور دوسرے میں آپ کو کہا کہ وہ ویسے ہی اپنے پوٹینچل پر موجود تھے تو مزید وہ اپنی گروہت کو بڑھانے کے لیے کیا کریں گے کتنا آپ سرویسی سیکٹر کی طرف جائیں گے تو انہوں نے اپنی ایکانومی کو اٹھا کے ویپنز کے پر زیادہ لے گئے ہیں جب تک وار نہیں ہوگی اتفاق سے جب آپ کی کووڈ رہا تو وار بھی نہیں ہوئی تو جب آپ کی وار بھی نہیں ہوگی تو ان کی ایکانومی کو بینیفٹ کیسے ملے گا اچھا دوسرے تیسری پاس جو پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان نہ اس وقت افیکٹیڈ ہوا تھا نہ ابھی ہوا ہے دیکھیں ورلڈ کی ٹریڈ ہے 34 ٹریلین ڈالر کی اور پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ مشکل سے فائیو پوائنٹ سمتنگ آپ کے بلین گی تو ہم اس کا کتنا پرسنٹ کرتے ہیں اگر گلوبلی کوئی تیس کلیپس کی طرف جا رہی ہے تو ہم جو اگر کلیپس کی طرف جا رہے ہیں یا ہمارے ہاں ریسیشن ہے یا ایک نور پیکنٹ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے ہماری اپنی خلط پولیسیز کی وجہ سے منا کبھی ریکووری پیرڈ آیا ہمارے ہاں اکمل صاحب آپ کیا کہیں گے ان ملکوں نے یورپین ممالک اسپیشلی اتنے بڑے بڑے معیشت دان ہیں سارے وہاں کے فیڈرل ڈیزرب سے لیکھے انہوں نے خود سبق نہیں سیکھا اس سے جو پھر ایک اور ریسیشن کا سامنا ہے اور وہاں پر اب بہت سے تجزیہ کار اس پورے کیپیٹلس سسٹم پہ ہی تنقید کر رہے ہیں اور اس کی شدید نخالفت کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہی یہ ایک لا علاج مرض ہے کہ اس کی وجہ سے معیشتیں اسی طرح ریسیشن کا شکار ہوتی رہیں گی کبھی نہیں نکل سکتے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب ریسیشن کا شکار تو ہوں گی نا یہ تو ایک نیچرل سائیکلز آتے رہے ہیں سائیکل ہے بوم بس سائیکل چلتے ہیں بوم آیا گا پھر نیچے پھر اوپر پھر جب ڈیمان بڑے گی پھر اس کی ڈیمان کم ہو جائے گی سپلائی اور ڈیمان کا گیم ہے اس کی اوپر یہ نا برلڈ وائن معیشتیں چلتی رہیں گی لیکن ایک چیز میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو جو انٹرنیشنل ریسیشن ہے نا ہمارے ہاں جو اس وقت حالات ہیں اس کو اس سے زیادہ اتنا جو ہے نا افیکٹ نہیں ہے ہم جتنا ہم اپنی پالیسیز کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہے یہ بلکل تیشدہ بات ہے اس وقت جو ہم انفلیشن کا سامنا کر رہے ہیں یا جس طریقے سے ہم انیمپلائیمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے ریزرز جو اتنے نیچے آئے میں ہیں تو یہ بیسیکلی اس کا جو جو وجہ ہے وہ انٹرنیشنل وہ حالات ٹوئنٹی پرسنٹ اس کا امپیکٹ ہوگا ایٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں ہم خود اس کو تو صحیح بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے ایک دو آپ کو مثال دیں کہ کس طرح انرجی اور دوسری چیزوں کے ذریعے کابو پا کے اور اس کے بعد گروت کی تو پھر لوٹ آف اپورچنیٹیز ہیں نا کہ اگری کلچر سیکٹر ہو گیا بالکل پاکستان میں اس کی کمی نہیں ہے تو اس میں پاکستان میں گنجائش بہت ہے پاکستان تو مطلب ابھی سمجھیں کہ ایک بن کھلی کلی ہے اور اس میں بہت گنجائش ہے بہت ہمارے پاس گروت ہے پر نیت چاہیے ارادہ چاہیے اور اچھے لوگ چاہیے بہت شکریہ آپ کا محمد اکمل صاحب صفیہ مناج صاحب بہت شکریہ آپ کا زبیر قرآن صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم نے کچھ بات کی دنیا بھر کی معیشتوں کے حوالے سے جو سروی ریپورٹس ایکانومک ریپورٹس جاری ہو رہی ہے ورلڈ بینک اور آئیم ایف کی جانب سے پاکستان کی معیشت بھی اس دوران زیر گفتگو رہی اور ہمیں بحیثیت قوم یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس دوفان سے اپنے ملک کی معیشت کی کشتی کو کیسے بچانا ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ مجھے اجازت دیجئے